ہولی ورڈ ہنگامہ ایکسپلینر پیش کرتا ہے فیفٹین فرسٹ ڈیٹس یہ ایک مختلف لف سٹوری ہے جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی یاداشت ہر روز مٹ چاتی ہے اور وہ ہر روز ایک ہی طرح کا دن جیتی ہے تو فلم کی شروعات میں ہم ہندری روت کو دیکھتے ہیں جو سمندر کے کنارے سی پارک میں جوب کرتا ہے ہندری ایک دل پھینک آشک ہوتا ہے وہ لڑکیوں کو پٹاتا ہے ان کے ساتھ موج مزی کرتا ہے اور پھر ان کی زنگی سے دور چلا جاتا ہے دراصل وہ کسی بھی ایک رشتے میں بندرہ نہیں چاہتا تھا اب اس طرح ہندری ایک دن ایک ریسٹرون میں جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جس کا نام لوسی تھا ہندری اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے لیکن ہندری اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ وہاں کی لوکل لڑکی ہوتی ہے اس لیے ہندری وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پورا دن اس کے دماغ میں اب لوسی ہی سوار رہتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے دن اسی ریسٹرون میں جاتا ہے جہاں پر لوسی اپنے بریٹس سے کھیل رہی ہوتی ہے دراصل وہ اپنے بریٹس سے ایک گھر بنا رہی تھی لیکن وہ اس کا دروازہ نہیں فٹ کر پا رہی تھی تو ہندری اس کے پاس جا کر اس کی ہیلپ کرتا ہے جس کے بعد ان دونوں کی بات چیت ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں وہ ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں اور ایک لمبی بات چیت کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ اسی جگہ ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اگلے دن ہندری بارش میں بیٹھتا ہوا اسی ریسٹرون میں لوسی سے ملنے آتا ہے لیکن اس بار لوسی اسے نہیں پہچانتی اور شور مچاتے ہوئے ریسٹرون کے مالک کو بلاتی ہے تو وہاں کی مالکن ہندری کو پکڑ کر باہر لے جاتی ہے ہندری لوسی کے اس عجیب رویے پر بہت ایران ہوتے ہیں تو وہاں کی مالکن ہندری کو لوسی کے بارے میں بتاتی ہے کہ آج سے ایک سال پہلے جب لوسی کے فادر کا برڈے تھا تو یہ ان کے ساتھ ان کے لیے پائنیپ لینے گئی تھی اور جب یہ گاڑی سے واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ سے لوسی کے سر پر گہری چوٹ لگی جس کے بعد سے لوسی کو بھولنے کی بیماری ہو گئی اور اب اسے اس حادثے کے بعد کا وہی دن صرف یاد ہے جس میں اس کے فادر کی بڑھے ہوتی ہے اور وہ ہر روز ایک ہی دن جیتی ہے اور اس کے فادر نے بھی اس کے لیے بہت سارے ایسے اخبار شفا رکھی ہیں جس میں صرف سنڈے کا دن ہی ہوتا ہے اور پچھلے ایک سال سے یہی سب کو چل رہا ہے لیکن لوسی کو اس کا کوئی علم نہیں اب یہ سب باتیں سن کر ہندری کنفیوز اور پرشان حالت میں وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن لوسی ریسٹون میں آتی ہے تو ہندری اس کی بریٹ کا دروازہ فٹ کروا کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن ہندری دوبارہ وہاں آتا ہے اور آج بھی لوسی اسے بات نہیں کرتی اور جب تیسری دن جب ہندری اس کی سائٹ پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لوسی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا وہ بولتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا اب یہ ٹرک استعمال کر کے ہندری لوسی سے باتیں کرنے لگتا ہے اور لوسی ہندری سے ڈہر ساری باتیں کرنے کے بعد جب وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو ہندری لوسی کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں لوسی کے ڈہر اس پر غصہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوسی نے پچھلے ایک سال سے بہت کچھ سائے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی زنگی میں اور پرشانیاں پیدا ہوں اس لیے تم لوسی سے اور اس ریسٹرون سے دور ہی رہو لیکن ہندری ان کی ایک نہیں سنتا اور اگلے ہی دن وہ اس سڑک پر کھڑا ہو کر جہاں سے لوسی ہر روز آتی جاتی ہے وہاں نئے نئے طریقوں سے لوسی کو پٹانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے ہی وہ کئی دنوں تک کرتا رہتا ہے کہ تب ہی ایک دن لوسی کا فادر اور اس کا بھائی اسے پکڑ لیتے ہیں اور لوسی کے فادر ہندری کو اپنے گھر آنے کا کہتے ہیں جب ہندری لوسی کے گھر جاتا ہے تو اس کے فادر اسے اپنی ورش شاپ کے پاس لے جانے کے بعد اسے دکھاتے ہیں جہاں پر لوسی دوار پر پرنٹ کرتے ہوئے ایک گانہ گا رہی تھی اس کے فادر بتاتے ہیں کہ جس دن یہ تم سے ملتی ہے اسی دن یہ گانہ وہ گاتی ہے تو اب لوسی کے فادر ہندری کو اسی طرح لوسی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن تب ہی ایک دن جب ہندری اور لوسی ریسٹرون میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوسی دیکھتی ہے کہ ایک پولیس آفیسر اس کی گاڑی کا چلان کر رہا ہوتا ہے تو لوسی بھاگتے ہوئے باہر جاتی ہے پولیس والا کہتا ہے کہ تمہارا لیسنس ایکسپائر ہو چکا ہے اور تب ہی لوسی ایک آدمی سے اخبار دیکھتی ہے جسے دیکھ کر لوسی کو شوک رہ جاتی ہے کیونکہ ایک سال کا عرصہ گزر چکا تھا اس کے بعد لوسی بھاگ کر گھر جاتی ہے جہاں اس کے فضل اسے ساری سچائی بتا دیتے ہیں اس بات سے لوسی بہت دکی ہو جاتی ہے اب لوسی بھی ہندری سے پیار کرنے لگی تھی تو ہندری اگلے دن جب لوسی سے ملتا ہے تو اس دن کی وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتا ہے اور اب ہر روز لوسی پچھلے دن والی ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھ لیتی جسے اسے کچھ تھوڑا بہت یاد رہتا لیکن ہندری کو ہر روز دوبارہ کچھ ایسا کرنا پڑ تھا جسے لوسی کو اس سے دوبارہ پیار ہو جائے لیکن لوسی کو پتا تھا کہ اس کی زنگی کبھی بھی نورمل نہیں ہوگی اس لیے وہ ہندری کی بلائی کے لیے ایک دن اس سے بریک اپ کر لیتی ہے اور اس کی سبھی ان یادوں کو جلا دیتی ہے جو ہندری نے ویڈیو کیسٹ یا لوسی کی کتاب کی صورت میں تھی اب ہندری بھی لوسی کو چھوڑ کر الاس کا جا رہتا ہے لیکن تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ لوسی جب بھی اسے ملتی تھی تو پینٹ کرتے ہوئے ایک گانا کاتی تھی تو ہندری کو لگتا ہے کہ لوسی کی دماغ میں اس کی یادیں ہوں گی تو اس لیے ہندری واپس اپنی بوٹ موڑتا ہے اور سیدھا لوسی کے پاس جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ لوسی نے اس کے بہت سی تصویریں بنا رکھی تھی لوسی نہیں جانتی تھی لیکن وہ ہندری کو انجان طریقے سے پیار کرنے لگی تھی اور پھر وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی نین سے اٹھتی ہے تو وہ اسی ویڈیو ریکارڈنگ کو دیکھتی ہے جس میں اس کی اور ہندری کی شادی ہو چکی تھی اور لوسی باہر آتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے اس کے فادر ہندری اور اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے جسے اسے ہر روز ایک نئے بچے کی صورت میں ملنا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے